اسلام کے ناظرین میں ہوں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ویورس چار خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر عمران خان کے جیل سے جاری ہونے والے بیانات صحافیوں سے گفتگو اور اس گفتگو کو پاکستان کا میڈیا توڑ مروڑ کر کیسے پیش کرتا ہے اس کا ایک جائزہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ عمران خان کے بیانات کے اوپر اب ایک نیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو عمران خان سے منصوب کر کے پاکستان کے اندر زہر اگلا جا رہا ہے اس کا حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر ویورس آپ کو بھی بتا دیں کہ اب بورڈر پر جلسہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا اور یہ بورڈر کون سا ہے اس کی مکمل تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور پھر احسن اقبال نے اپنے استیفے کے حوالے سے خاموشی توڑ دی ہے اور ججز پر تابر توڑ حملے حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ججز کا نام لے کر ایک وزیر نے کیا لکھا اس کی مکمل تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا ویورس اور آپ کو یہ بھی ایک انتہائی افسوسنا خبر دے دیں کہ جیل سے یہ جو یاسمین راشی صاحبہ ہیں انہیں اب شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا گیا ہے اور ایک اپ ڈیٹ ہے میرے پاس ان کی صحت کے حوالے سے ویورس جو سب سے اہام خبر ہے نا آج پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیل میں عمران خان سے بہت ساری صحافی ایسے ہیں جو جا کر ملتے ہیں ہم نے ماضی کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جو عام پبلک کے نام پر وہاں پر بٹھایا گیا صرف یہ چیز ثابت ہو سکے کہ عمران خان کی اوپن ٹرائل سماج جو ہے ہر مقدمے کی ہو رہی ہے ایسے ہی ہے اور جب سوال صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہے تو کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا بلکہ وہ اپنے ہاتھوں پر جو ان کے مہریں لگی ہوئی تھی اسے پتہ لگ رہا تھا کہ یہ قیدی ہیں جنہیں پبلک بنا کر جیل کے اندر بٹھایا گیا پھر جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات کے لیے جن صحافیوں کو اندر بھیجا جاتا ہے اس کی لسٹ کو بقیتہ ویٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا صحافی کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کس چینل سے ہے اسے اندر جانا ہے یا نہیں جانا اور اگر کوئی اندر جائے گا تو ہمارے کتنے صحافی ہوں گے اور ان کے کتنے اور انڈیپیڈنٹ کتنے ہوں گے یہ گنتی جو ہے یہ کی جاتی ہے صحافی اندر جا کر جان بوچ کر ایسے سوالات کرتے ہیں جس سے ان کی ہیڈ لائنز بن سکے اور جنہوں نے ان کو بھیجا ہوتا ہے ان کی مکمل رہنمائی سے اس سوالات کیار کی جاتے ہیں اور پھر عمران خان کو ٹرپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے خان صاحب کے بہت سر ایسے بیانات ہیں میں آپ کو درجنوں ایسے بیانات کے حوالے سے ایگزیمپلز دے سکتا ہوں جس میں عمران خان کو اپنے بیانات کو لے کر دوبارہ اس کی ایک ایک ایکسپلینیشن جاری کرنا پڑی اور یہ صرف صحافیوں تک باد محدود نہیں ہیں بلکہ بہت سر ایسے بیانات تھے جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے عمران خان کا نام لے کر ان سے منصوب کر کے ٹیلوین کے سامنے دیئے جس کے اوپر دوبارہ وضاحت عمران خان کو خود جاری کرنی پڑی لہٰذا یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے نا کہ عمران خان نے یہ کہا عمران خان نے وہ کہا اور توڑ مروڑ کر جساں سے چیزیں باہر آتی ہیں ان جملوں کی اور ان جو سٹیٹمنٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک عمران خان خود سے یہ تمام باتیں نہیں کریں گے میں آپ کو ایک اور ایگزمپل دے رہتا ہوں جی ٹی وی کی ایک ریپورٹر کو متعی بنا کر عمران خان کا جو اکتر والا جو معاملہ تھا جو ٹویٹ والا اس کے اوپر ایک محاذ بنانے کی کوشش کی گئی اب وہ کیا بنا اس کیس کا وہ آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح بہت سارے ایسے صحافی اندر جا کر عمران خان سے سوالات کرتے ہیں جس سے خبر بن سکے اور ایک بیانیاں بنا کر عمران خان کے خلاف زہر اگلا جا سکے اور آپ کو یاد ہوگا کہ بریسٹر دانیال بھی اندر گئے اور عمران خان کے شور مچانے پہ انہیں اٹھنا پڑ گیا کیونکہ خان صاحب بھی کہتے تھے کہ ہماری جو قیادت ہے وہ بہر بیٹھی ہے لیکن یہ صاحب اندر آگئے پھر جج نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں صرف دیکھنے آیا تھا کہ یہاں پر سماعت کیسے ہو رہی ہے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا پھر ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تو جیل کے اندر عمران خان کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے اور جو خبریں باہر آتی ہیں ماں سوائے ایک دو صحافیوں کے علاوہ جتنی گفتگو ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اپنے پاس سے لوگ جو ہے وہ مسالہ لگا کر پاکستان کی ٹیلی وین چینلز پر چلاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پورے کے پورے بیانیاں بن رہی ہیں جو جی ایشو کا واقعہ تھا آپ کے سامنے عمران خان نے کیا کہا اس کے اوپر بھی سیاست ہوئی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی سلمان اکرم راجہ آئے انہوں نے پھر اس کی ایکسپرینیشن دی اور پھر اب عمران خان نے بھی جی ایشو کے بیان کو لے کر تین دفعہ ایکسپرینیشن جو ہے وہ دی ہے اور اب ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں جو اس وقت ریپورٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے میڈیا پر ترہ ترہ کی رنگ برنگیں جو بیانات آپ کو نظر آئیں گے اب آج ایک اوٹ سٹیٹمنٹ بھی ان کی طرف سے آئی اور جی ایشو نے اس کو کیسے ریپورٹ کیا جی ایشو یہ لکھتا ہے جی کہ جی ایشو کے باہر اتجاز ہی کال میں نے دی تھی نیوٹرل جانور نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے اب مجھے اس سٹیٹمنٹ کی کوئی سمجھ نہیں ہے اگر آپ کو سمجھ بھی آئیے تو بتا دیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ نیوٹرل جانور نہیں ہوتا غیر سیاسی ہوتا ہے یعنی اس جملے کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے لیکن یہ عمران خان کے نام کے ساتھ منصوب کر کے پاکستان کے ٹیلیوین چینلل پر چلائے جا رہا ہے اور پھر اس پر جی ایو نے لکھا کیا بانی پی ٹی آئی نے نیوٹرل جانور ہوتا ہے کہ بیان پر نیا موقف اپنا لیا اور کہا کہ نیوٹرل جانور نہیں غیر سیاسی ہوتا ہے اب اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں تو اس جملے میں مجھے تو کوئی وزن نظر نہیں آرہا اور آج حامد خان صاحب نے ایک بات کہی تھی وہ بڑی امپورڈن تھی اس کے بعد اگر آپ سیکونس کو ملائے نا تو آپ کو پتا یہ چلے گا کہ جو لوگ عمران خان سے مل کر آتے ہیں وہ کہتے کچھ ہو رہے ہیں اور باہر آ کر اس کے مطابق بیانات نہیں دیے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی خان صاحب کے بیانات کو لے کر اور جو پارٹی پالیسیز تھی اس کو لے کر متعدد دفعہ یہ سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان کی ہدایات نہیں ہیں بلکہ یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں مثال کے طور پر ٹکٹس کے معاملے کے اوپر عمران خان کے پاس ریجسٹر ہی نہیں گیا ساڑھے آٹھ سو لوگ تھے کس کو پک کرنا تھا کس کو نومینیٹ کرنا تھا پارٹی نہیں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں پتا تھا لوگ اندر گئے انہوں نے خان صاحب سے گلہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جناب ریجسٹر تو میرے پاس آتا نہیں ہے تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کس کو ہم نے نومینیٹ کیا اور کس کو ہم نے نومینیٹ نہیں کیا اور پھر ویورز اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو پاکستان تحریک انصاف سے متعلق بہت ساری ایسی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب کے ساتھ منصوب کر کے پیش کی گئی ان قائدین کی طرف سے طریقہ انصاف کے جو باہر آ کر سٹیٹمنٹ دیتے تھے عمران خان نے ان سٹیٹمنٹ کے حوالے سے مکمل طور پر اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا ایک بڑی مثال میں آپ کو بتا رہتا ہوں جب پارٹی کی ایفلیشن کا بامرہ تھا تو خان صاحب بار بار کہہ تھے کہ آپ کو شہرانی گروپ کے ساتھ جانا چاہیے تھا حامد خان جو حامد رضا صاحب ہے ان کی پارٹی کو نمبر ٹو رکھتے اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو نظریاتی پاکستان طریقہ انصاف نظریاتی والا ہے نا یہ بھاگ جائے گا یہ ڈر پھوک انسان ہے اور پھر کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی پریس کانفرنس بھی ہو گئی تو عمران خان اور پاکستان کی عوام کے درمیان جان بوچ کر ایک گیپ کریئٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جب تک عمران خان کی گفتگو وہ خود سے آ کر یہ جو باتیں جو ان کے نام کے ساتھ منصوب کی جاتی ہے جانور اور دیگر جو باتیں اس کے اوپر آپ کو کان نہیں دھرنا اچھا دوسری جو انٹرسٹنگ بات ہے اور میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا بھی کہ پاکستان طریقہ انصاف کیا فیصلہ کر رہی ہے اور پھر اسد کیسر کو خان صاحب نے کیا کہا پانچ اکس کو جی تاریخ ساز جلسہ ہونے جا رہا ہے اور حکومت ججز پر حملے کر رہی ہے کسی سے ڈیل نہیں ہوگی اور عمران خان سے جو ملاقات کے بعد بریسٹر گوھر اور علیمہ خان کی جو گفتگو ہے یہ میں نے اس کے کچھ ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھے بریسٹر گوھر کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی پاکستان طریقہ انصاف کے ایمنیز اور اتحادیوں نے بھوک ہرتالی کیمپ لگایا یہ کیمپ بانی پی ٹی آئی کی رہائی تک جاری رہے گا ہمیں سپریم کورٹ سے امید ہے کہ سارے کیس ختم ہو جائیں گے اس میڈیا کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی کہ کسی کو او سی ویو ایک چھوٹی سے خبر ہوتی ہے او سی ویو جو نیوز میں کام کرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کچھ سیکنڈ کی تیس سیکنڈ کی خبر اتنی خبر بھی پاکستان کے میڈیا پر اس ہرتالی کیمپ کے حوالے سے نہیں چلے کیوں سٹینڈنگ آرڈرز ہیں میں جتنے ٹیلیوین چینلز کے اندر جو ہمارے دوست اور رفقہ کام کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بھی کام کیا وردہ یئرز پچھلے سترہ سالوں میں اتنے تعلقات ضرور ہیں جب آپ اسائیمنٹ ڈیس پہ فون کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں فلان اسائیمنٹ کا کیا بنا تو پوری آپ کو وہ کہانی بتائیں گے کہ اصل میں فلان اسائیمنٹ کے حوالے سے ہمارے چینل کی کیا پولیسی ہے اور ہمیں اسائیمنٹ ڈیس کو کیا اس حوالے سے بتایا گیا ہے تو خبریں دھرنے کی آپ کو چلتی ہوئی نظر آئیں گی حافظ نیمو ریمان صاحب کا پورا جو انٹرویو ہے گو کہ وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ کیوں صرف انہیں اس طرح کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے اب بریسٹر گوھر یہ کہتے ہیں کہ جلسے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکٹ سپورٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے پانچ تاریخ کو سوابی میں بڑا جلسہ ہوگا کل قومی سمبلی کے جلاس میں اگر ججیز کے خلاف کوئی قراردات آئی تو ہم اس کی بھرپور مضمت کریں گے اچھا یہ جو میں نے کہا نا کہ بارڈر پر جلسہ ہوگا اسی کہانی بھی آپ کو بتا ریتا ہوں کہ خان صاحب نے آج جو صحافیوں سے گفتکوں کی ہے اس میں ہدایہ جاری کی گئی کہ پنجاب اور کے پی کے بارڈر پر جلسہ ہوگا تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ باکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرنا جانتی ہے اور اس کے ساتھ سپورٹ موجود ہے ہمیں مانگے تانگے کہ لوگوں کی ضرورت نہیں رنڈہ کراوٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی اور ہم آپ کو اس جلسے میں آپ کو دکھائیں گے چونکہ ہمارے سے بہتر جلسے کوئی نہیں کر سکتا جلسے جی وقت کی ضرورت ہے لیکن دیکھنا ہوگا خان صاحب یہ جلسے پاکستان کے ٹیلی ویڈ چینلز پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں یہ ایک بنیادی سا سوال ہے عمران خان نے یہ بھی کہا کہ تھوڑا جو ٹون ڈاؤن ہو جاؤ یعنی حد ہوڑا رکھو اور آگے آپ نے اگریسیو ہو کر نہیں چلنا یہ بات ہوئی ہے نا خان صاحب کی جو گفتگو ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جانور والا بیانیاں اگر عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کر پیش کر جائے گا تو اب اس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ خان صاحب کیا ایسی باتیں کرتے ہیں سیاک و سباک کیا تھے حالات کیا تھے اگر یہ جملہ کہا بھی تو اس سے پیچھے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے بریسٹر گوھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے توشہ خانہ کیس بوگوس ہے توشہ خانہ کیس میں چوتھی بار کچھ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمارے ایمینے اس کو اٹھایا جا رہا ہے رہنماوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے میں آپ کو نہ رہا ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک بال بتا دوں اگر اس کیس میں پہلی دفعہ کچھ نہیں نکلا نا سر تو یہ ہزار دفعہ اس کیس کو چلائیں اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا دو بڑی زبردست قسم کے استیفے ہوئے ہیں نیپ کے اندر اور ایک ان کے گھر کا بندہ تھا اور دوسرا جو تھا اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہے جس کوئی لے کر آئے انہیں کہا سر یہ نہیں ہوگا جو آپ کرنا چاہتے ہیں جو مجھ سے کروانا چاہتے ہیں ثبوت ایسے نہیں ہیں میں آپ کی ہاں میں ہاں ملا کر کب تک چلوں گا اور مجھے عدالتوں کے سامنے پیش بھی ہونا اور کل کو جب ان کی حکومت آئے گی نا تو مجھے پھر یہ چھوڑیں گے نہیں کیونکہ میں ایک جھوٹے مقدبے کو پاکستان کی عدالتوں میں کس طرح جا کر ریفرنسز دائر کر کے ثابت کروں گا کی اجازت نہیں دیتا ایک کیس جس میں سزا ہو گئی آپ اسی کیس کی دوبارہ پروسیڈنگ شروع کر دیتے ہیں شباز شریف کی حکومت غیر قانونی کام کر رہی ہے جو کیس عمران خان اور بشرا بیمی بنایا اصل میں وہ ان پر ہونا چاہیے اچھا میں آپ کو ایک بابت آؤں ایک گیم یہ بھی تھی نا کہ اصل ایشو سے توجہ ہٹائی جائے پاکستان کے اندر نا اس وقت کارکردگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس حکومت کا یہ جو بجلی کی پوری ایک آپ اس وقت سیریز دیکھ رہے ہیں نا بلوں کی اس کے پیچھے لمبے نوٹ ہیں اربوں روپیہ ہاؤس آف شریف اور پاکستان کے چالیس خاندانوں نے نا سمیٹا ہے اور دوہزار چودہ میں جب نون لیگ آ کر آئی پی پیس کے معاہدے دوبارہ کرتی ہے تو انہوں نے کیا گیم ڈالی یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں چونکہ آج ایک عورت نے بجلی کا بل اس کے پیسے جو آپریشن کے تھے وہ بجلی کے بل کی مد میں چلے گئے اس نے اس صدمے سے خودکشی کر لی لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ خودکشی نہیں کرتی وہ لوگوں کی خودکشیوں کا انتظار کر رہی ہے اور احسن اقبال کہتا ہے کہ بھائی جان حالات بہت اچھے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے وہ اس طرح کام آئے گا اگر عمران خان اندر رہے گا میں آپ کو ویورس علیمہ خان کی کچھ باتیں بتا دوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے جواب دیں گے آج پاکستان کی عوام کیا سوچ رہی ہے یہ ارستو جو پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے آئے تھے ان کے سطیفے کی کہانی بھی میں آپ کو بتاؤں گا ڈیل کی بات پر کہا کہ عمران خان کسی صورت کوئی ڈیل نہیں کریں گے یہ ان کو جیل سے نہیں نکالیں گے وقت آ گیا ہے کہ ان غیر قانونی کاموں کے سامنے ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا حکومت آج کیا اجلاس میں کرنے چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کے اطلاع کے مطابق نور عالم جو ہیں وہ قومی اور صبحی سامنی کی نشستوں میں جو آرٹیکل 51 اور 106 ہے اس کے حوالے سے یہ ایک معاملہ اٹھایا جائے گا اور پھر اس خود نوٹس جو اختیار ہے 184 جو سپریم کورڈ پاکستان کے پاس ہے اور چیف جسٹس پاکستان کی جو تائناتی ہے 177 اور پھر ہائی کورڈ ججز کی تائناتی 193 آئین میں ترمیمی بل پیش کرنے جا رہے ہیں لیکن توہینی ادارت کا جی قانون واپس لینے کا بل بھی پیش اگر آپ کر دیں تو آپ کے پاس ترمیمی بل یعنی جو امنمنٹس ہیں کونسٹیوشن کے اندر آپ یہ نہیں کر سکیں گے چونکہ آپ کے پاس جو مطلوبہ سہولت محسر نہیں اور یہ سہولت دو تہائی اکثرے سے آتی ہے حکومت جسٹس منصور سے خوف زدہ ہے حکومت آنے والے چیف جسٹس کی جو اپائنمنٹ ہے اس سے سہمی بیٹھی ہوئی ہے اس لیے عرشہ شریف کیس بھی جو ان کی مرضی اور ججز کمیٹی کی مرضی کے وغیر ہی لگا دیا گیا جو کہ ججز کمیٹی رولز کی خلاف ورزی تھی اور قاضی صاحب سے کوئی سوال کرے گا یہ ان کے اوپر ان کے دفاع میں اس وقت حکومت میدان میں موجود ہے جو ان کے ساتھ ہوا غلط ہوا لیکن یہ جو کام کیا جاتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا جو شہید ہے شہید کے لہو کا جو کرز ہے اس عدلیہ پر کیا یہ عدلیہ اس کرز کو ادا کر سکے گی یہ بنیادی سوال ہے ججز پر جی حملے بھی شروع ہو گئے ہیں اور خواج آسی صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹویٹ کیا تھی وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ اترم اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اگر بارہ کتوبر انیس سو نینانمے کی رات کو عدالتیں کھلی ہوتی تو آئین پر ڈاکہ نہ پڑتا آپ درست فرما رہے ہیں اور افسوس ایسا نہ ہوا اور ڈاکہ پڑ گیا مگر عدالت نہ کھلی اور عدالت نہ کھلی ہونے کا مطلب نہیں کہ آپ ڈاکو کے ساتھ مل جائیں اور وزیر بن جائیں اترم اللہ جی مشرف صاحب کے دور میں وزیر تھے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عدالت کھلی تو ڈاکے کو عدالت نے قانونی اور آئینی قرار دیا پاکستان کی عدیہ بڑی تابر توڑ حملے ہو رہے ہیں اور اگر ججز پاکستان کے سیاستدان ایک پارٹی سے جمپ کر کے دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں بہت ساری ایسی ایگزمپلز ہیں اور دوسری پارٹی میں جانے کے بعد پہلی والی پارٹی کو برا بھلا کہتے ہیں ان کی کرپشن کے قصے عزمہ بخاری اس کی ایگزمپل ہیں یہ رانہ سنولا صاحب جو ہے نا اس کی ایک بہت بڑی ایگزمپل ہے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیاں بدلنے کے بعد اپنے جو پچھلے قائدین تھے ان کو گالیاں نکالی ٹھیک ہے نا جی اگر سیاستدان یہ کر سکتے ہیں تو پھر ججز کا ضمیر اگر جا گیا ہے تو اس میں کونسی کوئی بری بات ہے اور آپ سیاستدانوں سے بات کریں نا کہ یار تم ماضی میں تو یہ کہتے رہے ہو اور آج تم نے پارٹی چینج کی تو تمہارے بیانات بھی بدل گئے تو وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں اکل آگئی آج ہم آئین و قانون کے ساتھ کھڑے ہیں آج ہم جو ہیں وہ ہم قومی دھارے میں آگئے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی نو مئی کے بعد ان کے خلاف کیوں کوئی کام نہیں کیا گیا کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ان کو سزا کیوں نہیں ملی ان کے خلاف مقدمات کیوں نہیں ملے بچاری جو یاسمین راشی صاحبہ آج کینسر سے لڑ رہی ہیں انہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا میں آپ کو آگے جل کے بتاؤں گا آج ان لوگوں کا ان جیسا حال کیوں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی اور وہ قومی دھارے میں شامل ہو گئے اس لیے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کیا گیا تو پاکستان کے اندر سر یہ اگر کوئی جج اگر وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اور وہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے یا تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے نا کہ ماضی میں اگر کوئی جج اس طرح کا قانون اور آئین کے اندر اس کی سزا ہے تو سزا دیں لیکن اب یہ تابر توڑ حملے اس لیے بھی ہو رہے نا کہ یہ جو جسٹس اتر ملہ تھے انہوں نے اس وقت بھی کہا اور یہ بار بار اپنے یہ جو فل کورٹ کی سمات ہوئی کہ ان درخواستوں کو لگایا جائے جن کے اندر الیکشن کو خراب کرنے کے حوالے سے ثبوت ہیں ان درخواستوں کو کیوں زیر التوار رکھا گیا قاضی صاحب کی ادالت کی طرف سے اور پھر آٹھ ججز میں ان کا بھی شمار ہے اور پھر مداخلت والے معاملے میں بھی انہوں نے کافی زیادہ سخت ریمارکس دیئے تھے جو شاید خواج آسیر صاحب کو بہت زیادہ ان کی تکلیف ہے اس لیے ان کے اوپر تابر توڑ حملے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں برز میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ حکومت تباہی کی طرف گامزن ہے اور احسن اقبال صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور وہ یہ کہتے ہیں جنہیں ارستو کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ طریق انصاف کی حکومت کے خاتمیں ان کے خواب دیکھنے پر پبندی نہیں لیکن خدا نہ خواستہ اب اگر ملک سے یقینی کی طرف پاکستان اگر گیا تو ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوں گے ملک کو بہتری کی طرف لے جانے کے لیے پانچ سال کا استحقام چاہیے اور اس وقت حکومت درست سمت پر گامزن ہے اور سمایتاروں کا اعتماد بھی بحال ہو رہا ہے حالانکہ فیکٹرییاں بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو کولا نیکسٹ کا مالک تھا اسے اغوا کر لیا گیا اپٹیما الک سے مہنی بجلی پر اتھجاج کر رہی ہے ابھی تک کوئی بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آئی آپ کے کرزے ری سکیجول نہیں ہو سکے آپ نے اسی ماں جو ہے پاکستان کا کرزہ یہ جو تیل آپ استعمال کرتے ہیں نا ادھار کے اوپر یہ پیسے آپ نے عرب اور روپیہ جو ہے وہ سعودی عرب کو اور ایک اور ملک کو دینا ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور آپ آپ بات کریں کہ پاکستان استحکام آئے گا پی ٹی آئے کے سوشل میڈیا سے اداروں کے خلاف گنونی مہم کا آپ راگلاپ رہے ہیں ایسی مہم وہ یہ کہتے ہیں جی کبھی راہ نے نہیں چلائی جو پاکستان دھریکہ انصاف چلا رہی صرف لگائے نہ پبندی آپ کے تحادی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس حکومت کا اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے زور پر پاکستان دھریکہ انصاف پر پبندی لگا دی تو پھر سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کا اگر قتل کر کے میدان میں اترے گی تو کل کو یہ گیم الٹ بھی سکتی ہے اور کل کو ہمارا بھی اسی طرح سیاسی قتل کیا جائے گا اور پھر ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا پاکستان کے اندر حالات اتنے برے ہو گئے اور مجھے نا یقین کریں میرے آنکھوں میں آنسو تھے اور میں صرف یہ ویڈیو بنانے کے لیے یا کچھ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے یہ پاکستان ہے سر آج ایک عورت اس کے پاس دس ہزار پیا نہیں تھا اور اس کے گھر کا بل دس ہزار سے غالباً زیادہ آ گیا جو خبر ریپورٹ ہوئی ہے اور جو اس نے پیسے اپنے آپریشن کے لیے رکھے ہوئے تھے نا تکلیف میں ہوگی نا جانے کتنی اسے بجلی کا بل بھرنا پڑ گیا اور وہ نالے کے پاس کھڑی ہو کر اسے کئی گھنٹے گھوٹی بیٹی نے بچانے کی کوشش کی لیکن اس نے نالے میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا یہ سیاستدان کیوں نہیں چھلانگ لگاتے بھر عرب میں کیوں یہ گر کر مر نہیں جاتے پاکستان کے حالات ایسے خراب کرتے ہیں آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو اتنا کوستا رہا اتنا بات میں کوستا رہا کہ کاش مجھے پتا چلتا یا ایسی کوئی صورت بن جاتی یعنی اپنے آپ سے اپنے میں پلان بناتا رہا اس خبر کو پڑھنے کے بعد کہ کاش کچھ ایسی صورت پیدا ہوتی کہ میرا رابطہ ہو جاتا میں ان کا جو دس ہزار کا بل تھا وہ دے دیتا حالات پاکستان کے اتنے برے ہو گئے اور رستو صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب میرے استیفیہ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ پروپاگنڈا کر رہے ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وہ کچھ کر رہی جو پاکستان کے دشمنوں نے بھی نہیں کیا آج ان کے بیسٹر اکیل ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ ضرور بتا دے ہمیں کہ دشمن کے ہاتھ کیسے خانصہ مضبوط کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کس دشمن کے مضبوط کر رہے ہیں تو ان کے پاس جواب نہیں تھا اور وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ وہاں فلان لوبی سے اتنے پیسے آگے سو سو ڈالر سے بھی کوئی ملک کے خلاف کام کرتا ہے امنان خان اگر ایک آواز لگائے نا تو عربوں روپیہ پاکستان کو دنیا دینے کے لیے تیار ہو جائے یہ وہ شخصیت ہے لیکن آپ اسے جلتے ہیں اور عرفان صدیقی صاحب عمر کے سیسے میں خدا کے لیے آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں لوگ یہاں پر خودکشیاں کر رہے ہیں لیکن آپ کے یہ بیانات پاکستان کی عوام کے لیے کسی سٹنگر میزائل سے کم نہیں ہے اور ان کی جو کارستانی ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور اس وقت حکومت یہ جو لولی پاپ دے رہی ہے کہ ہم نے پچاس عرب عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ رکھ دیا اس کی کہانی بھی میں آپ کو سناتا ہوں آگے چل کر عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے اور اب بھی کھلے ہیں لیکن اب کوئی پیشکش نہیں کی جائے گی جب سی مذاکرات کے لیے آئیں گے تو دیکھا جائے گا پی ٹی آئی کو جو پیشکشوں اور ناز دخنوں کا زمانہ گزر گیا اب ان کی عرضیوں کا زمانہ شروع ہو چکا ہے انہوں نے درخواست کی سپاس اللہ اٹھ سے کہ سر آپ سائیڈ پہ ہو جائیں اور یہ بات نہ کریں تو یہ عرفان صدیقی صاحب کو بات چک گئی ہے سر خدا کو یاد کریں پاکستان کا جو حشر ہو گیا ان سیاستدانوں کی ویعہ سے آپ ان کی نوکری نہ کریں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں باؤ جی نے پاکستان کا جو حال کرنا تھا وہ کر دیا جس ملک کے اندر ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کی جاتی جس ملک کے اندر انا اس وقت جو ہے وہ ہر شخص کے اوپر حاوی ہے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں غور کریں کیا ہوا یاسمین راشی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی انہیں شوقت خانم ہسپتال منتقل کرنا پڑا اور خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں وکیل صاحب کے مطابق یاسمین راشید چونکہ کینسر کی مریضہ ہیں ان کے کچھ ٹیسٹ ہونے کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی اور یاسمین یاشید کی گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی تقریباً کوئی ڈیڑھ برس تو ہو گیا نا جی نو میہ کے بعد حماد عزر نے اس حوالے سے جی پہلے جو ٹویٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یاسمین راشید کی طبیعت ناساز ہے اور انہیں شوقت خانم منتقل کیا گیا ہے اور پاکستان کی طاقتور کوئی خدا کا خوف کریں اور بے گناہ اور بزرگ خاتون کو رہا کر دیں پاکستان طریقہ انصاف نے اس حوالے سے جی ٹویٹ کیا اور لکھا کہ پنہ ماہ سے ناہک قید ڈاکٹر یاسمین راشید کے خلاف بدترین فستائیت جاری ہے قید میں ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے انہیں شوقت خانم منتقل کیا گیا ایک بے گناہ بزرگ خاتون سیاستدان کے خلاف ریاست کے ظلم پر فیصلہ سازوں کو خوش کے ناہوں لینے چاہیے ان کو پتہ مسئلہ کیا ہے اگر یہ یاسمین باہر آگئی نا اور یہ اسمبلی میں پہنچ گئی تو پھر یہ کیس بھی کھلے گا یہ پیروی کریں گی اس کیس کی کہ نواز شریف کے حلقے کو کھولیں اور فارم پنتالیس یہاں پر لے کر آئیں تو سر جو آپ نے جالی دھولہ تھا جیسے آپ نے دھولہ بنایا اس کا راز قوم کے سامنے آ جائے گا کہ وہ حصل میں ہارا ہوا تھا اور وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس قوم کا دھولہ بنتا فباچوئی صاحب نے جی لکھا اور ٹویٹ ان کی میں پڑھ دیتا ہوں جو یہ لکھ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسوین راشد کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے چودہ ماہ سے مسلسل قید و بند کی سوپتیں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ برداشت کر رہی ہیں جذبے کمزور نہیں ہوئے لیکن وہ کمزور ہیں بیماری انسان کے بے بس میں نہیں سیاسی انتقام کا جذبہ انسانیت اور رہم پر اس قدر غالب آ سکتا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے بیورز یہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں اور یہ اس وقت سیچوئیشن بنی ہوئی ہے بیورز آپ کو یہ بھی میں خبر دے دوں کہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے سراج الحق صاحب آج سراج الحق صاحب بھی کہے جی دھرنے میں میں جماعت اسلامی کو کریٹ دیتا ہوں کہ وہ ایک کامیاب دھرنا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن انفرچنٹلی پاکستان تحریک انصاف کوئی اجازت کیوں نہیں دی جاری اور مجھے اس کے پیچھے یقیناً ایک سازش نظر آ رہی ہے سراج الحق صاحب نے کیا کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ شباز شریف لاشے گرنے کا انتظار نہ کریں ہمارے کسی تارکن کو چھیڑا گیا تو پھر یاد رکھئے گا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اگر ہمارے کسی تارکنوں پر لاتھیاں برسائی جاتی ہیں تو ہم ایک کے بدلے سو لاتھیاں برسا سکتے ہیں تو سر انہوں نے تو دھنکی دے دی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی حکومت ان کے خلاف کیا کرتی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو لٹرائے لٹا کے مارا جائے لیکن میرا ایک سوال ہے بینگ دی سیڈیزن او پاکستان جو آئین ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کی اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہیں آپ احتجاج کر سکتے ہیں آپ برطانیہ میں تو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے آپ ارضی ڈالیں یہاں کی میٹ پولیس اور انہیں کہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے ٹونی بلیر کے حوالے سے احتجاج کرنا ہے لیبر گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنا ہے ملک وزیر داخلہ کے خلاف احتجاج کرنا ہے پرائیم نیسٹر کے خلاف احتجاج کرنا ہے آپ کو کوئی روکے گا نہیں بلکہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کتنے لوگ لے کر آئیں گے آپ کو سیکیورٹی چاہیے یا نہیں چاہیے کہاں پہ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں وائٹ ہال پہ کریں گے ٹونٹی یہ جو آپ کی ٹین ڈاؤننگ سٹیٹ ہے اس کے باہر کریں گے کہاں کریں گے لیکن ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے سر عدالتیں بھی ہار گئی ہیں اور عدالتوں کے پلے آپ کچھ نہیں ہیں جس طرح کی فستائیت کہیں اچھالنا شروع کر دیا جنہوں نے دھمکیاں لگائی تھی تو پھر پاکستان کی عوام آپ کا ساتھ نہیں دے گی پھر آپ سے وہ سوال کرے گی اسی طرح کہ جب ہماری باری تھی تم ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اب پاکستان کی عوام سے تم نے کسی قسم کی توقع نہیں رکھنی گیورز آج ایک سرکاری افسر کو دیکھا سراج الحق صاحب یہ کہتے ہیں کہ سرکاری گاڑی میں بچوں کی شاپنگ کرانے کے لیے وہ لے کر جا رہے تھے اگر اس کے ساتھ بچے نہ ہوتے تو میں اسے پکڑتا پوچھتا کہ سرکاری افسران سے سوال کرتا کہ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد سرکاری گاڑیوں کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے کمیشنر سرگودہ کا گھر کا بھی حوالہ دیا ایک سو چار کنال کا جی گھر رہے اور یہ ہمارا پاکستان ہے آج ہمارا وزیعظم کشکو لے کر بھیک مانگ رہا ہے جبکہ نورویج جپان ملیشیا اگوانستان میں بھی اگر آپ ان کی حرات دیکھیں تو وہ ہمارے سے بہت آگے نکل گئے ہیں اسے کسی نے اور بٹنے بھی سوال کیا اگوانی تھا اس نے کہا کہ سر آپ تو ایٹمم آپ کے پاس ہے آپ تو امریکہ کو بھی نچاہ دیتے ہیں یہ اس کے الفاظ تھے میں اس کے لبو لہجے میں بات کر رہا ہوں کوئی میں اس کی نکل نہیں اتارا لیکن اس نے اس طرح ہم سے پوچھا پھر اس نے کہا کہ آپ کے پاس تو بہت طاقت ہے آپ تو سب کو جو ہے وہ بہا کر لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں آپ کے ترانے نغمے بہت زبردست ہیں تو آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ ہماری کرنسی آپ سے اچھی کیسے ہے تگڑی کیسے ہے دوستو میرے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا میں آپ کو نہیں خبر دے رہتا ہوں یہ جو آئی بی پیز والا معاملہ ایک خبر آپ نے پاکستان کے اندر یہ دیکھی ہوگی اور خبر یہ تھی کہ ملک کے چیاسی فیصد گھروں کی بجلی کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی یہ کیپٹل ٹاک میں مصدق ملک صاحب آئے ہیں پیٹرولیوم کے وزیر ہیں اور انہوں نے یہ بات کہی اور قومی خزانے سے پچاس ارب روپے نکال کر بجلی کے محکم کو دی جائیں گے سر مجھے یہ بتا دیں ٹاکٹ صاحب یہ پیسہ جو ہے آپ کے والد محترم کا تھا طرزے لے لے کے آپ نے قومی خزانے کو بھرا ایسے ہی ہے نا ہمارے باس کہاں سے پیسہ آیا اور جب وہ پیسہ جو اس سے پہلے چوری ہو گیا انہوں نے کیا کیا دوزہ چودہ کے اندر ایپی پیز کے مہنگے مہاہدے کیے گئے اس میں پرائیوٹ جو سیکٹر تھا اسے بھی انڈوالف کیا اور کپیسٹی ایشیوز جو ہے نا کہ ایک ایپی پی ایک جونٹ جو ہے نا ایک پلانٹ اگر اس کی پینتیس ہزار غالباً اگر وہ بجلی پیدا کرتا ہے اور گرمیوں میں جو اس کی جو کپیسٹی ہے وہ سردیوں میں اگر وہ کم ہو گئی تو ہوگا کیا کہ سردیوں میں دس ہزار کے حساب سے پیسے نہیں دیے جائیں گے اسے پینتیس ہزار کے حساب سے پیسے دیے جائیں گے چونکہ یہ ان کا مہاہدہ تھا ان سے یہ پوچھے نا کہ اس وقت وہ کون ارستو تھا کون سائزدان تھا جس نے یہ مہاہدے کیے اور آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیل دیا سر اربوں روپیہ پاکستان کی عوام دے رہی ہے یہ ہاؤس آف شریف کی وجہ سے ہوا نواز شریف کی غلط پولیسیز کی وجہ سے ہوا جو آج آئی پی پیز کی مدویں ہمیں اتنے پیسے دینا پڑے ہیں پھر اگر آج آپ یہ کہیں کہ پچاس اربوں روپے نکال کر ہم عوام کو ریلیف دے رہے ہیں سر یہ پیسہ کرزے کا ہے یہ بھی پیسہ پاکستان کی عوام نے دینا ہے جب آپ کی حکومت جائے گی اگلی آئے گی وہ آپ کو بتائے گی کہ ہم نے ریلیف دے دیا پاکستان کی عوام سے اتنی بے وکوف نہیں ہے جتنا ہی سوشل میڈیا عوام کو شعور دے رہنا اسی لیے آپ اس میڈیا کو بند کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام اگر یہ باتیں آج سے آٹھ دس سال پہلے یا جب سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا چلیں دس سال پہلے ہم چلے جاتے ہیں تو ٹیلیوین کے اوپر جس قسم کی سینسرشپ ہوتی ہے یہ باتیں آپ تک پہنچ سکتی تھی کبھی نہیں اپنا خیال رکھیے گا یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد